السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ پاک سب کو خوش رکھے آباد رکھے اپنے اپنے گھروں میں محفوظ رکھے اور اللہ پاک تھا کسی کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے اور بے روزگار کو اللہ پاک روزگار عطا فرمائے اور جو ہمارے جو لوگ اولاد کے خواہش من میں نے اس میں لیے آدھا کلو بھنڈی اور ایک پاؤ سے ایک پیاس زیادہ ہے تو پیاس کو میں نے کچھا پاک سا فرائی کر لیا ہے فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں بات دی ہیں بھنڈیاں بھنڈیاں کے ہماری لیس ختم ہو ذرا گھیم میں فرائی ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں کچھ لالیں گے ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ٹیماتر ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر میں نے بھی اور اس کو ہم اچھے سے بھونڈیں گے کہ ہمارا جماع کا تھوڑا سازو ہے مگل جل اور اس میں ہم نے ڈال دی ہے ہاری مرچیں اور اس میں ڈال دی ہے ہمیں تھوڑا سازو ہے ہلڈی تھوڑا سازو ہے دنیا اور سولی پساوہ دنیا اور تھوڑا سا نمک اس کو ایڈ کر دیا اس کو اچھے سے کر لیں گے مکس اور اس میں ڈال دی ہے ہاری مرچیں بڑی بڑی کہ اچھی لگتی ہے مجھے یہ نا اس میں تو اب اس کو میں کر دوں گی کور پھر دو منٹ بعد ہم اس کو کھول لیں گے ہماری بھنڈیا جو ہیں ریڈی ہو جائیں گے اور بچے پڑھیں ڈویشن اس لیے میں آنے ستاپ ہو رہی ہوں کہ ٹیٹر آئی ہیں دونوں کو پڑھا رہی ہوں رین بیت کو 2 سے 3 منٹ کے لیے ہلکی آج پہ بلکل ڈیم آج کی ہے میں آپ کو آج لی بکھاتی ہوں یہ دیکھیں صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے رکھا ہے تو بھنڈی کا جو ٹیسٹ ہوگا اور اچھا ہو جائے گا سب کا ٹیسٹ جو ایک دوسرے میں مکس ہو جائے گا اوکی اور یہ دیکھیں میں نے اپنی ساری ونڈو اور ڈور کے جتنے بھی پڑھتے تھے سارے آج میں نے اتا رہے ہیں اور بوش کروالیاں ہیں کہ پھر جو ہوگا کام آسانی سے ہو جائے گا ایک دو دن بعد میں پھر انشاءاللہ سارے بوش کر کے ایک دو دن بلکہ میں سوچی چار پاند دن بعد لگا ہوں اوکی جی اور دکھاتے ہوں پردے میں آپ کو یہ دیکھیں پردوں کا ڈیر پردے ہمارے سارے بوش ہو چکے ہیں اچھے سے سارے اور میری ہیلپرس سارے بوش کر کے اس کو تیر لگا کے رکھے چلی گئے ہیں اب میں اس کو لگاؤں گی کچھ ٹائم بعد میں کہتے ہیں چلو کچھ روزے گزر جائیں تو پھر میں اس کو لگاؤں گی اور میں ایک دو لائنوں پردے نیو تو وہ بھی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی بچے پڑھ رہے ہیں اور میرا ہلک جو ہے آج خوش پورا روزہ مجھے آج بہت لگ رہا ہے بندیاں لگیں ہماری دم پر اور میں بنا رہی ہیں پکوڑیں یہاں میں نے لیے پیاس اور ایک لیے شملا مرچ اور تھوڑی سی ڈالیاں ہری مرچیں اور اس کے بنا ہوں گی میں آج بیاس کے پکوڑیں تو یہاں پکوڑیں بنا رہی تھے پکوڑوں میں نے میں نے ڈالا ہے شملا مرچ تو دکھائی تھی آپ کو شملا مرچ ہری مرچیں اور کٹوی مرچیں اور تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑا سا ثابت دھنیا جو ہے موٹا موٹا دردرہ کٹاوہ اور نمک ڈالا ہے اس کو ڈال کے اور بیسن ڈالیں گے اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس اس میں میں نے ڈالا ہے یہ ایک جو ہے میں نے مرچ بھر کے بیسن ڈال دیا اس میں اور اسے کر لیں گے ہم مکس اچھی سے اور دیکھئے ہماری جو تھے پکوڑے وہ ریڈی ہو چکے ہیں پیاس کے پکوڑے اور کچھ میں ڈالیں گے ہیں بہت ہی ٹیسٹی اور مسے کے بنتے ہیں پیاس کے پکوڑے شملا مرچر پیاس کے تو جی اس کے ساتھ ہی چاہوں گی میں اچھا ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ پاک سب کو ہمت دے روزہ رکھنے کی نماز پڑھنے کی آمین سمائے تو جی بچوں نے تو روزہ رکھا نہیں تھا شام کو بچوں کو بھنڈی اچھی نہیں لگی تو پھر بابا سے انہوں نے یہ چیزیں مانگا لیں تھی پیزا تھا اور پیٹس تھے اور ساتھ میں میں نے بچوں کے لیے لونگ برگر منگوائے تھے اور کیچپ منگوائے تھا تو جی اس کے ساتھ ہی آج کا میرا بلوگ ختم ہوتا ہے میں اجازت چاہوں گی دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ اللہ حافظ